بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کھیل کے میدان میں کوئی بھی کھلاڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد سجدہ کر دیتا ہے تو اس حسنے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ کرنے کے لیے ایک تو قبلے کی سیمت کا متین کرنا ضروری ہے دوسرا جوتے پہن کے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا اور تیسرا یہ کہ پاکی کی حالت میں سجدہ کرنا چاہیے تو ہمارے موقف کے مطابق سجدہ کیا جا سکتا ہے بشرتے کہ قبلے کی سیمت کا تائین ہو اور سجدہ کرنے والے کو پتہ ہو کہ قبلہ اس طرف ہے جوتے اس نے اتارے ہوئے ہوں تیسرا یہ کہ وہ پاکی کی حالت میں ہو اور چوتھا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سجدہ کرتے ہوئے سامنے کوئی نہ ہو اور آگے سے کوئی گزرے بھی نہیں ہیں اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے اگر ان احتیاطوں کا التزام اور احتمام کر لیا جائے تو پھر کھیل کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سجدہ کرنا درست ہے